یا وہ بہت آگے نکل گیا؟ اس وقت اندیا سے دس سال کے اندرس سوال ہی پیدا نہیں ہے نہیں پیدا ہی پیدا وہ اس وقت آپ سے ایک جنریشن آگے جا چکے اے رے ہم ہر خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک کرو وہ بھی ٹھیک کرو پچاس سال میں پاکستان نے اوورال انڈیا کو آؤٹ پرفارم کیا تھا کیا کپ میں آپ نے ایسی کٹ خواہی ہے انڈیا سے کہ دل کر رہا تھا ٹی وی توڑ دیں پچاس سال آگے نکل گئے تھے پھر بھی اس کے بعد انہوں نے مقابلہ کر گیا وہ ہمارے ساب آگے نکل گیا اب ساتھ میں ہمارا ملک ہے کہتے ہیں انڈیا ہے ہمارے ساتھ جو اتنے سالوں سے دشمنی چل رہی ہے اس ساتھ آپ کی کہہ لیں کیا دس سال کے اندر ہم کم بیک کر سکتے ہیں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یا وہ بہت آگے نکل گئے اس وقت انڈیا سے دس سال کے اندر سوالی پیدا نہیں وہ اس وقت آپ سے ایک جنریشن آگے جا چکے لیکن کیا ہم انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں آپ صحیح حیصلے کرنے شروع کریں دیکھیں میں نے چودہ اگست انیس سو ستانوے کو ایک آرٹیکل لکھا اور مجھے اس آرٹیکل میں ابھی تک یاد ہے میں نے کمپیرزن کی تھی میں نے کہا ہم جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ہر خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک کرو وہ بھی ٹھیک کرو لیکن کیونکہ آج ملک بننے کی پچاس سالہ ہماری جشن ہو رہا ہے تو قدرتی چیز یہ بنتی ہے کہ جس سے ہم جدا ہوئے تھے اس سے ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اور پچاس سال میں پاکستان نے اوورال انڈیا کو آؤٹ پرفارم کیا تھا تو جس ملک کو ہم پچاس سال یہ کوئی پانچ مہینے دس مہینے ڈیڑھے سال کے نہیں بات کر رہا ان کو آؤٹ پرفارم کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ابھی ایشیا کپ میں آپ نے ایسی کھٹ کھائی ہے انڈیا سے کہ دل کا رہا تھا ٹی وی توڑ دیں لیکن کیا یہ پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ انڈیا کو ہرا بھی سکتی بلکل آرہ سکتی ایسے ہوتا ہے سو جس طریقے سے سپورٹس کے اندر ہوتا ہے کبھی ایک ٹیم اچھی ہو جاتی پھر دوسری ٹیم اچھی ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی ٹیم ٹھیک فیصلے کرتی ہے ٹیم ٹھیک کلاڑی کلاتے ہیں محنت کرتے ہیں تو دوسری ٹیم سے بہتر ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اس وقت جو ہمارے کیونکہ ہمارے پچھلے جو ہے نا تیس سال کا مجموعی میں کہوں گا اس تیس میں سے بیس بائیس سال ہمارے خراب گزریں تو تقریباً اس کا سترسی فیصد جو پیریٹ گزرا ہے نا وہ بہت خراب گزرا ہے اور اور اس لیے اس وقت وہ ہم سے بہت آگے اور اگر آپ ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا دس سال میں ہم انڈیا سے بہتر پوزیشن میں ہو جائیں گے میرے خال میں ایسا کوئی جانس نہیں دیکھو یہ بھی ہے نہ امیدی کی ضرورت ہے کوئی کہ نہیں یہ اب تو باس وہ ہوتے ہیں آگے نکل گئے آگے تو میں جیسے میں نے کہا ہم پچاس سال آگے نکل گئے تھے پھر بھی اس کے بعد انہوں نے مقابلہ کر گیا وہ ہمارے سے آگے نکل گئے لیکن اپنے آپ کو جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ ہم کتنے خراب صورتحال میں آگے مطلب اس وقت ہر سال صرف ملک بدلتا ہے کہ کونسا ملک آگے نکل گیا تو ابھی وہ پچھلا جو ہم سے آگے نکلا ہے وہ بنگلہ دیش تھا اور ابھی آپ کو کچھ دن کے بعد جس طرح سے ہم چل رہے ہیں خبریانی شروع ہو جائیں گی اگر مانستان ہم سے آگے نکلنا شروع ہو گیا